پاکستان اور بھارت کے مابین سب کشیدگی کے ماحول اور تناؤ کی صورتحال میں جس برک رفتاری اور جوش و جذبے کے ساتھ انتہائی مختصر مدت کے اندر یہ منصوبہ تکمیل پایا ہے اس نے بہت سے ذہنوں میں سوالات اور شکوک شبہات کو جنم دیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس منصوبے کا مقصد مذہبی سیاحت کے ذریعے واقعی پاکستان کی معاشی ابتری میں بہتر لانا ہے یا کچھ اور کیونکہ کرتارپور کے دوسری طرف صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی زلہ گرتازپور ہے جہاں پر پاکستان کے آئین میں غیر مسلم کرا دیے جانے والے قادیانیوں کا مرکز قادیان واقع ہے چنانچہ جب حکومت نے کرتارپور رہداری کھولنے کا اعلان کیا تھا تو مذہبی جماعتوں نے اس پر اپنے تحفظات کے اظہار کیا تھا پاکستان کی سب سے بڑے مذہبی جماعت جمعیت علمہ اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ازادی مارک پر سرکاری حلقوں کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر سرحدی کشیدگی کے ماحول میں لانگ ماج کرنے پر اعتراض کے جواب میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات اتنے ہی کشیدہ ہیں تو پھر کرتارپور رہداری کیوں کھولی جا رہی ہے کرتارپور رہداری کے حوالے سے اگرچہ پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت سن 1998 میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دونوں مالی کے درمیان حالات خراب ہونے کے باعث یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا لیکن 20 سال بعد اچانک سن 2018 میں اس پر پھر سے کام شروع کر دیا گیا گزشتہ برس جب وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کی تقریب کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر بھارت کے معروف کرکٹر نفجو سندھ سیدو پاکستان آئے تو تقریب میں موجود پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل کمر جوید باجوہ نے بھارتی کرکٹر کو کرتارپور رہداری کھولنے کی نوید سنائی جسے ایک طرف سکھ مہمان کو بے حد خوشی ہوئی وہاں بھارتی حکومت نے سخت ردعمل دیتے ہوئے نفجو سندھ سیدو کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی لیکن آرمی چیف کی طرف سے کرتارپور رہداری کھولنے کی اس نوید سے پوری دنیا میں سکھ برادری میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی جبکہ اس علان کو پاکستان کی سفارتی محاصل پر بڑی کامیابی سے تابیر کیا گیا کرتارپور دراصل ناروال زلہ کی تحصیل شکرگڑ میں واقع ہے جہاں پر سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے وفات پائی چنانچہ ان کی قبر اور سمادی اسی جگہ بنا دی گئی سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس جگہ کے بارے میں بڑی عقیدت پائی جاتی ہے اور یہ مقام ان کے لیے قابط اللہ کا درجہ رکھتا ہے سکھ یادرین کے مطابق اب تک بھارت کے رہنے والے سکھ بورڈر کے اس پار کھڑے ہو کر دور بھی ان کی مدد سے اپنے اس مقدس مقام کا درشن کرتے رہے ہیں سکھ اس طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں بھارتی حکومت نے اس مقصد کے لیے درشن سطل قائم کر رکھے ہیں تاکہ ان پر کھڑے ہو کر واضح طور پر درشن کیا جا سکے سکھ یہاں آنے کے لیے ترستے تھے لیکن اب رہداری کھل جانے سے وہ خود یہاں آ کر فیوز و براکات سمیٹ سکیں گے کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک تقریباً پانچ سو سال کب سن پندرہ سو اکیس میں بابن سال کی عمر میں یہاں آئے تھے اور یہاں مسکل رہائش اختیار کر کے عبادت شروع کر دی انہوں نے اس جگہ کا نام کرتار پور رکھا جس کا ذکر سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنٹ میں ملتا ہے یہاں کھیتی باری کے لیے کمہ بھی تھا جو آج بھی موجود ہے اسے سیری کھو کا نام دیا جاتا ہے بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کا آخری اٹھالہ سال یہیں گزارے اور جب ان کا انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے ان کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے اور سکھوں کی طرف سے ان کی چیتہ کو جلانے کے حوالے سے جھگڑا کھڑا ہو گیا جس پر دونوں طرف کے معززین کی موجودگی میں جب ان کی میت پر پڑی چادر اٹھائی گئی تو دیکھا کہ میت ہی غائب ہے اور اس کی جگہ پھول پڑے ہیں جن میں سے نصف کو دفن کر کے مقبر بنا دیا گیا جبکہ بابا گرو نانک کے نام لیواؤں نے نصف پھولوں پر سمادھی بنا دی اس طرح آج بھی اسلام اور سکھ دونوں مذاہب کے لوگ یہاں آتے اور عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں یہ قدیمی عمارت دریائے راوی میں سلاب آنے کے باعث تباہ ہو گئی تھی موجودہ عمارت سن 1920 اور سن 1939 کے درمیان ایک کروڑ پینتسلاک چھے سو روپے کی لاغے سے پٹیالہ کے مہاراجہ سردار پھونے دار سنگھ نے دوبارہ بنوائی تقسیم ہند کے وقت یہ گردوارہ پاکستان کے حصے میں آیا لیکن 56 سال تک یہ گردوارہ ویران رہا جس کی وجہ دونوں مالک کے درمیان کشیتہ تعلقات تھے سن 1995 میں حکومت پاکستان نے اس کی دوبارہ مرمت کروائی سن 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی ائر فوس نے اس جگہ کو نشانہ بنایا تھا لیکن یہاں پھنکا جانے والا بم گردوارہ پر نہیں گرا بلکہ قریبی کونے میں گر گیا جس کے ایک ٹکڑے کو بعد میں نکال کر یہاں شیشے کے ایک شوکیس میں محفوظ کر لیا گیا ہے کرتاب الراہداری کے منصوبے کا افتتہ 28 نومبر سن 2018 کو کیا گیا اس سے پہلے یہاں 23 کنال دو مرلے قطع ارازی اس کے لیے مختص تھی لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے اس مقصد کے لیے بیاری سے اکڑ وسیع اوری زمین اتیا کی جس پر تعمیرات مکمل کر لی گئی ہیں اور اب فینشنگ کا کام بھی جاری ہے جو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا اس جگہ پر جو اثر عبادتگاہ تھی اسے جنگ قدمو رکھا گیا ہے لیکن وہ تعمیرات جو سن 2000 کے بعد کی گئی تھی انہیں مکمل طور پر گرا دیا گیا ہے اس وقت منصوبے کا فیز بن مکمل ہونے جا رہا ہے جس میں عبادتخانہ، لنگرخانہ، یاتریوں کے قیام کے لیے کمرے، طالاب اور باردری بغیرہ شامل ہیں جبکہ دوسرے فیز میں یہاں ہٹلوں کا قیام کمرشل مارکٹس وغیرہ بنانا شامل ہے نئے تعمیر کیا جانے والے کمپلیکس میں داخلے کے لیے چار اطراف سے راستے بنائے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے ویزا فری کوریڈور سے آنے والے سکچاتری دوسری طرف سے آئیں گے